سعودی عرب کسی بھی لمحے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ڈیل قبول کر سکتا ہے لیکن اس کی فلسطین والی شرط میں ایک تبدیل ہی آئی ہے۔ گوگل فوٹوز کی مدد سے اسرائیلی فورسز نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جو غزہ شہریوں کو فلٹر کرتی ہے اور یہ ایپ مشین گن سے، ڈرونز سے جڑی ہوئی۔ ایک اسرائیلی نہال برگیٹ جس میں تقریباً دو ہزار فوجی ہوتے ہیں وہ اس لائن سے ہٹانے کا معاملہ اصل تنازح ہے۔ یہ وہ اب جگہ ہے جہاں تمام اسرائیلی قیدی، جہیہ سنوار اور کمانڈر محمد صحیف موجود ہیں۔ اب یہ مکمل شکست ہے جس سے امریکہ ہر صورت اسرائیل کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اس خفیہ سٹریٹجی کے ایک حصے پر اسرائیل عمل کر رہا ہے اور دوسرے پر امریکن ایکشنز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے باہر ماسک پہنے کتنے ہی ایمپلائیز یہی نعرے تو لگا رہے تھے۔ کیسے ہیں دوستو؟ ساؤتھ غزہ سے اسرائیل نے اپنے تمام برگیڈز کو ساری فورسز کو تقریباً نکال لیا ہے اور پیچھے صرف ایک برگیڈ فوج جس میں دو ہزار کے قریب فوجی ہیں انہیں سینٹرل غزہ کوریڈور میں تائنات کر لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ساؤتھ غزہ میں انہوں نے مشن مکمل کر لیا ہے، ہماس بٹیلینز کو خان یونس میں شکست دے دی ہے اس لیے وہ زیادہ تر برگیڈز کو نکال رہے ہیں تاکہ ان فورسز کو رفا حملے کی ٹریننگ دی جا سکے۔ رفا آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی چھوٹی سی اکتالیس کلومیٹر، فوٹی ون کلومیٹر طویل پٹی میں وہ آخری کونہ ہے جہاں تیرہ چودہ لاکھ فلسطینی جمع ہو چکے ہیں انہیں یہاں محفوظ مقام کا کہہ کر بھیجا گیا تھا۔ پھر اسرائیلی اور امریکی حکام کے مطابق رفا ہی وہ جگہ ہے جس کے نیچے ٹانلز میں ہماس کی آخری بٹیلینز ہیں ان کے قیادت ہے اور یہ وہ جگہ ہے وہ بٹیلینز ہیں جنہیں ختم کیے بغیر بقول اسرائیل اس کا مشن مکمل نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے ساتھیوں جس نحال برگیڈ کو غزہ کے سینٹر میں چھوڑا ہے وہ درست جنوبی غزہ سے، ساؤتھ غزہ سے کسی بھی فلسطینی کو واپس نورتھ میں اپنے گھروں میں جانے سے روکیں گے۔ اس برگیڈ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مسلح کیا گیا ہے۔ یعنی ان کے پاس گوگل کی مدد سے تیار کردہ ایک اسرائیلی سسٹم ہے جو غزہ میں چلتے پھرتے ہر شخص کا چہرہ، چال ڈھال اور لوکیشنز کا ریکارڈ رکھتا ہے چیک کرتا ہے۔ پھر جس کسی پر شک ہو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے یا پھر آٹومیٹک فائرنگ سسٹم سے، مشین گن سے، ڈرون سے ہمیشہ کے لیے خاموش بھی کروا دیا جاتا ہے۔ اس غیر انسانی سسٹم کو امپلانٹ کرنے پر گوگل کی بھی مزمت دنیا میں ہوتی ہے ہلکی بھلکی۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو مزمت ہے یہ بلین ڈالر ڈیلز کو روکنے کے لیے بہت ناکافی ہوتی ہے۔ اگر ہم پچھلے ایک ماہ کی غزہ اسرائیل خبروں کو دیکھیں تو واقعی لگتا یہ ہے جیسا کہ اسرائیل نے کہا کہ اس نے ساؤتھ غزہ سے اپنی فورسز کو رفع پر نئے انداز سے حملے کی تیاری کے لیے نکال آئے۔ کیونکہ امریکہ مسلسل اسرائیل کو غزہ پر حملے کی نئی پلاننگ کے لیے کہہ رہا تھا خاص طور پر رفع کے لیے۔ اس نئی پلاننگ کے لیے امریکہ اور اسرائیلی سکیوٹی فورسز میں مذاکرات بھی جاری تھے۔ تو غالباً ان مذاکرات ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی کسی نئے ایکشن پلان پر اتفاق ہو گیا ہے اور پھر اسی نئے پلان کے مطابق اسرائیلی فورسز اب رفع میں کسی وقت داخل ہوں گی۔ اسرائیل کو غزہ حملے میں امریکی مدد ظاہر ہے کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں آپ دیکھی چکے ہیں کہ کیسے امریکی صدر بیلینز آف ڈالرز کے ہتھیار غزہ پر بمباری کے لیے اسی پچھلے چھ ماہ کے دوران ایک سو سے زیادہ مرتبہ اسرائیل کو بھیج چکے ہیں۔ پھر ٹارگٹ کلنگ میں بھی امریکہ مدد مسلسل کر رہا ہے اور اس کا ثبوت ہماس کے نمبر تھری لیٹر عیسیٰ بن مروان کی ہلاکت تھی۔ اس کی تصدیق امریکہ نے پہلے کی اسرائیل سے بھی پہلے جبکہ اسرائیل تو ابھی تک گو مگو میں ہے کہ اس نے ہائی پروفائل ٹارگٹ کو ہٹ بھی کیا ہے یا نہیں لبکہ امریکہ تصدیق کر چکا ہے۔ سو یہ مدد کا ثبوت ہے۔ انٹیلیجنس کے ساتھ ہی امریکی صدر جو سٹیٹجی میں تبدیلی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے اسرائیل پر تو اسی سٹیٹجی کی ٹریننگ کے لیے اسرائیلی فورسز آرزی طور پر سوٹ غزہ سے نکلی ہے۔ اسرائیلی ملٹری چیف کی طرف سے بھی ایسے ہی بیانات آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سوٹ غزہ سے ہمارے نکل جانے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جنگ قتم ہو گئی۔ ہم غزہ میں رفع پر حملے کے لیے واپس آئیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم بھی ناراضن ہیں کہ رفع پر حملے کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے۔ ویسے آپ یقیناً حیران تو ہوں گے کہ امریکہ تیس سے چالیس ہزار فلسطینیوں کو تھرٹی ٹو فورٹی تھاؤزن فلسطینیوں کو مارنے میں براہ راز مدد دے رہا ہے۔ اسرائیل کو غیر ملکی اسفارت خانو تک پر حملوں کے بعد ڈپلومیٹک کور دے رہا ہے۔ تو ایسے میں رفع پر زمینی حملے کے کیوں خلاف ہے؟ اس سے کیوں اسرائیل کو روک رہا ہے؟ کیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن اچانک نیند سے جا گئے ہیں یا انہیں انسانی حقوق کی فکر ستانے لگی ہے؟ ظاہر ہے یہ وجہ تو ہو نہیں سکتی۔ خصوصاً جب جو بائیڈن خود کو اپنے کیریئر میں سیکڑوں بار اسرائیلیوں سے بڑا زائنسٹ کہہ چکے ہیں۔ ایسے میں یہ تو پوسیبل نہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوریس فیلوز اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے تو ناراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیلی سٹیٹ سے وہ خود کو الگ نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ وہ نیتن یاہو کے نسبت کافی ریشنل بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ سو وہ اسرائیل کو غزہ جنگ کے چھ ماہ بعد کی مکمل شکست سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ رفا کا پانچ سے نو کلومیٹر پر پھیلائے چھوٹا سائیلیا، وہ آخری جگہ ہے جس کی ٹنلز میں ایک سو تیس ون تھرٹی کے قریب اسرائیلی قیدی موجود ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی اندازہ ہے کہ حماس کی سینئر موسٹ قیادت یا یا سنوار اور محمد ضعیف بھی یہی ہیں۔ تو اگر امریکہ نیتن یاہو کو اسی میڈنس سے رفا پر بھی بمباری جاری رکھنے کی اجازت دے جیسا کہ غزہ میں، شہر میں، خان یونس میں اور دیر والا میں کر دی گئی ہے تو این ممکن ہے کہ تمام اسرائیلی قیدی بھی مارے جائیں اور حماس کی عادت بھی ماری جائیں۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے رفا میں تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ، شرمندگی بلکہ ناکامی کی بات ہوگی۔ کہا جائے گا کہ اتنی بڑی طاقت میں ایک لاکھ فلسطینیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد تمام ہسپتالوں کو گرانے، جینوسائیڈ کا کیس تیار کروانے، عالمی حمایت کھونے، پچیس ہزار بچوں، دو سو ایڈ ورکرز، ایک سو پانچ صحافیوں اور دو سو کے قریب یون ملازمین کو مارنے کے بعد بھی اپنے شہریوں کو مروا دیا انہیں زندہ نہیں بچا سکے۔ ہمارے خیال میں اسی شرمندگی کو ٹالنے اور رہائی کی کوئی دوسری صورت نکالنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ میں دو اینگل سے ایک ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے۔ ایک یہ کہ اسرائیل امریکی مدد سے ائر سٹرائکس اس دوران کرتا رہے گا اور رفا پر حملے کے لیے بڑے بڑے ڈرونیں بیانات دیتا رہے گا تاکہ حماس پر، فلسطینیوں پر ایک دباؤ برقرار رہے عربوں پر بھی۔ ساتھ میں امریکہ رفا پر صرف زمینی حملے کی اعلامی مخالفت کرتا رہے گا تاکہ اسرائیل کو یہ جواز مل جائے کہ امریکہ کی وجہ سے اس نے حملہ نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف امریکہ یہ کلیم بھی کر سکے کہ وہ ہیمن رائٹس کا سو کارڈ چیمپین ہے اور ایک بہت بڑی تباہی کو روکنے کے لیے اسرائیل پر اپنا مسلسل دباؤ استعمال کرتا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسرائیلی فورسز اور امریکی انٹیلیجنس کی نئی پلائننگ مکمل ہوگی اس کے مطابق ٹریننگ مکمل ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی فورسز پوری طرح دوبارہ حملہ بھی کریں گی اور امریکن سپورٹ بھی اسی طرح ہوگی جیسی پچھلے چھ ماہ سے اور پرسوں سے جاری ہے۔ اسرائیلی اور برطانوی اخبارات میں ایک ایسی خبر بھی چھپی ہے ساتھیو جس سے ہمیں ایک اور کلیو بھی اس ویڈرال کا ملتا ہے جو اسرائیلی فورسز ساؤت قضا سے نکلی ہیں اس کے لیے۔ وہ یہ کہ ساؤت قضا سے تمام اسرائیلی فورسز کے نکل جانے کی ایک بڑی وجہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ڈیل کی کوشش بھی ہے۔ کیونکہ انہیں اس وقت دسپریٹلی ایک ڈیل چاہیے جس کے ذریعے وہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کروا کر خود پر کم از کم وہ دباؤ کم کر سکیں جو اسرائیل کے اندر سے ان پر آ رہا ہے۔ سوہین ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی پلاننگ یہ ہو کہ وہ ایک بار فورسز کو باہر نکال کر ہماس کو اپنی سنجیدگی کا احساس دلا دیں، کونفرنس بلڈ کر دیں تاکہ ہماس ڈیل پر آ جائے یعنی وہ ڈیل جو امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں۔ یہ سو کارڈ پیس ڈیل ویسے ہے کیا جو وہ چاہ رہے ہیں؟ ڈیل یہ ہے کہ ہماس ایک عارضی سیز فائر قبول کر لے، ٹیمپریری سیز فائر۔ اس عارضی سیز فائر میں جو کہ چھے ہفتے چلے گا اس کو طول دینے گا بھی ایک اختیار ہوگا دونوں کے پاس ایگریمنٹ سے۔ اس دوران تمام قیدیوں کا تبادلہ تین مراحل میں ہوگا۔ یعنی جو بھی فارمولا تیہ ہوگا اس کے حساب سے ہماس پہلے مرحلے میں چالیس اسرائیلی قیدیوں کو، فورٹی پریزنرز کو جن میں خواتین بچے اور بیمار لوگ شامل ہوں گے ان کو رہا کرے گی۔ اور جواب میں اسرائیل سات سو فلسطینی قیدیوں کو چھوڑے گا جن میں ایک سو ون ہنڈرڈ وہ ہیں جنہیں اسرائیلی جیلوں میں عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ پہلے سے زیادہ خوراک اور عدویات کے ٹرکس بھی غزہ میں اسی دوران پہلے مرحلے میں داخل ہوں گے اور اسرائیلی سائٹ سے جو اردن سے امداد آتی ہے اس کے لیے بھی راستہ کھولا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے مرحلے میں سیکن اور تھرڈ سٹیپ میں مزید پریزنرز ایکسچینج ہوگی۔ سب سے آخری سٹیج میں حماس کی قید سے اسرائیلی فوجیوں کی رہائی عمل میں آئے گی وہ ڈیل مکمل ہوگی جو کہ سب سے بڑی ڈیل ہوگی۔ غالباً یہی وہ ڈیل ہے جس کے بعد جس کے ذریعے حماس اپنے تمام قیدیوں کو رہا کروانا چاہتی ہے۔ ساتھ میں یہ ہوگا کہ مرحلہ وار اسرائیلی فورسز غزہ کی پٹی سے بھی باہر نکلتی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں اسرائیلی فورسز شہروں سے باہر نکلے گی پھر دوسرے سٹیپ میں بارڈر کے پاس جا کر کھڑی ہو جائے گی اور آخری تھرڈ سٹیپ میں اسرائیلی فورسز غزہ سے مکمل طور پر نکل جائیں گی۔ اب اس ڈیل میں ساتھیو کانفلکٹ یہ ہے تنازہ یہ ہے کہ اسرائیل کسی صورت ڈیل کے دوران غزہ سے تینوں سٹیپس کے دوران غزہ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ حماس کا مطالبہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہی اسرائیلی فورسز تمام شہروں سے نکل جائیں اور شہروں پر اڑتے ہوئے ڈرونز اسرائیلی ڈرونز بھی ہٹا لکے جائیں۔ دوسری بات جس پر اختلاف ہے جو کہ حماس کو کسی صورت قبول نہیں وہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی آرزی ہوگی یعنی پریزنرز ایکسچینج کے بعد قیدیوں کے تبادلے کے بعد تینوں مرحل کے بعد دوبارہ جنگ شروع کر دی جائے۔ ظاہر ہے ایسا کرنا تو حماس کے لیے خودکشی ہے کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کا ترب کپتہ واپس کرنے کے بعد اب کیا جنگ کرے گی جبکہ پہلے ہی اس کے ریسورسز نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ سپلائی لائن بھی کوئی موجود نہیں جہاں سے اسلحہ آ رہا ہو تو اس پر اختلاف ہے۔ تیسری چیز جس پر اختلاف ہے اس ڈیل میں وہ یہ ہے کہ اسرائیلی کسی بھی مرحلے میں فلسطینیوں کو واپس غزہ سٹی شمالی علاقوں میں ان کے گھروں تک جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ شمالی غزہ میں نورتھ میں فلسطینی واپس تو آئیں لیکن اس کے اے آئی سسٹم سے گزر کر جو گوگل کی مدد سے اس نے بنایا ہے جس میں ہر مشکوک فرد کو پکڑ لیا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ لوگ وہاں جب واپس جائیں تو اپنے گھروں میں نہ جائیں بلکہ ایک ٹینٹ سیٹی بنایا جائے کیمپس بنایا جائیں یہ سب لوگ وہاں جا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ غیر انسانی شرط کوئی کیسے قبول کر سکتا ہے۔ سو یہ ڈیل ان تین نقات پر رک چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیل کے ناکام ہونے کی خبریں اب زیادہ باہر آ رہی ہیں۔ ہماز کے دو پوائنٹ ایسے ہیں جن سے وہ ہلنے کو تیار رہیں۔ ایک یہ کہ یہ جنگ بندی مستقل ہوگی، یہ سیز فائر مستقل ہوگا اور دوسرا یہ کہ اسرائیلی فوج شہروں سے پہلے مرحلے ہی میں باہر جائے گی۔ اور اس سارے پرمننٹ سیز فائر کی گیرنٹی، ہماز کے لیے ہماز کا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پاورز دیں گی۔ ہماز اب اتنا کچھ اس جنگ میں کھو چکی ہے کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مکمل سیز فائر سے کم پر کسی چیز کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع بیسپریٹلی ایک ڈیل چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ ایسے بیانات بھی اسرائیلی میڈیا کو دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو مشکل فیصلے قبول کرنا ہوں گے اپنے قیدیوں کی واپسی کے لیے۔ ساتھیوں ساتھ اکتوبر سے سیونتھ اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے چھے سو چار فائٹرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ نسل کشی میں شریک آئی ڈی ایف سولجرز میں سے بہت بڑی تعداد دوسرے ملکوں سے آرزی طور پر ڈیوٹی دینے کے لیے بھی اسرائیل آئی ہوئی ہے۔ کیونکہ اسرائیل میں دس سے گیارہ فیصد جیوش آبادی ڈیول نیشنل ہے۔ یہ نو ناکھ کے قریب آبادی بنتی ہے یعنی وہ رہتے یورپین ممالک میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں لیکن ان کی شہریت، ان کی سٹیزنشپ اسرائیل کی بھی ہے۔ جسے انجوائے کرنے یا بمباری کرنے کے لیے گیمز کھیلتے کی طرح وہ آتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حماس فائٹرز کی ساری تعداد غزہ کی مقامی آبادی ہے۔ ان کا نقصان اسرائیلی فورسز کی نسبت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق انہیں قطر میں ایک حماس لیڈر نے بتایا کہ چھے ہزار کے قریب وہ اپنے فائٹرز صرف فائٹرز کھو چکے ہیں۔ پھر غزہ آبادی کے 3.1% لوگ یعنی دیش سے چالیس ہزار کے قریب افراد بھی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس کلنگ کے لیے اتنے بڑے قتل عام کے لیے اسرائیلی فورسز نے ایک سسٹیمیٹک کلنگ زون بنانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں مائی کیوریس فیلوز اسرائیلی اخبار ہاریڈز کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ کے پوری غزہ کی پٹی کے کئی حصوں کو کلنگ زون میں بدلے رکھا ہے۔ ان زونز کی باؤنڈریز فکس بھی نہیں ہیں اور ان کا وہاں رہنے والے عام فلسطینیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ان کی باؤنڈریز مارک بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس غیر اعلانی اور نظر نہ آنے والے ایریا میں جو بھی فلسطینی قدم رکھتا ہے اسے ٹارکٹ کلنگ میں مار دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم گوگل کے کمیونٹی سٹینڈرز کی وجہ سے آپ کو کچھ ویڈیوز نہیں دکھا سکتے لیکن آپ نے ضرور سوشل میڈیا پر وہ کلپس دیکھے ہوں گے جن میں خواتین، بچے اور مرد سوید جھنڈا پکڑے ہوئے کسی گلی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہسپٹل کے باہر موجود نل سے پانی لینے جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے سڑت پر آتے ہیں تو کسی بلڈنگ میں چھپے اسرائیلی سنایپر کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں جان گواں بیٹھتے ہیں۔ مرنے والے بیچاروں کی لاش تک کوٹھانے نہیں دیا جاتا۔ پھر جو بھی انہیں لینے آتا ہے اسے بھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ سو ان لاشوں کو دور سے رسیوں کے ساتھ پھک لگا کر غیر انسانی انداز میں گسیٹ کر وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اس طرح کے انہیومن رویے، غیر انسانی رویے، شاید ہی موڈرن ہسٹری میں آپ نے کہیں اور دیکھے ہوں۔ الجزیرہ نے ایک موبائل فون ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں چار فلسطینی نوجوان خالی تباہ حال سڑک سے پیدل گزر رہے تھے غالباً خوراک کی تلاش میں کہیں جا رہے ہوں گے اور اسرائیلی ڈرونز نے چاروں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔ ایک دنیا اس ویڈیو پر حیران تھی کہ اسرائیلی فورسز نے یہ کیا کیا ہے کیا کر رہی ہیں۔ ہاریٹس نے یہ راز کھولا۔ ان کے پتابق ہونے ایک اسرائیلی سولجر نے ہی جو کہ اسی اکزہ جنگ میں ڈیوٹی دے چکا ہے اس نے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگ کسی بھی گھر یا بلڈنگ پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اردگرد کا علاقہ جس کی واضح مارکنگ نہیں ہوتی سے کل زون ڈیکلیئر کر دیتے ہیں۔ مطلب اپنے طور پر پھر اس میں جو بھی آئے اسے مار گرایا جاتا ہے۔ مارنے کے بعد ہم لوگ خود تیہ کرتے ہیں کسے دہشتگرد کہنا ہے یا کچھ اور لیکن اس نے کہا کہ ان پریکٹس اس زون میں مارے جانے والا ہر شخص دہشتگرد ہی تیہ ہوتا ہے۔ ایسی ہی بروٹل اور ان ہومن پولیسیز کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے امریکہ کے علاوہ دنیا کا بڑا حصہ اسرائیلی حملوں کی سپورٹ اب نہیں کر رہا۔ امریکی عوام میں ایک بڑی تعداد بھی ان حملوں کے خلاف ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں صدر بائیڈن کی ٹیم ان حملوں کے خلاف ان حملوں کی سپورٹ کے خلاف اسطیفوں اور احتجاج کے ذریعے اپنا پروٹسٹ ریکارڈ کروا رہی ہے۔ دسمبر میں وائٹ ہاؤس سٹاف کا پروٹسٹ اس کا احتجاج آپ دیکھ چکے ہیں جس میں بائیڈن ٹیم کے میمبرز نے ماسک پہن کر احتجاج کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ سیز فائر کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزانہ ہمیں انسانی حقوق کی اتنی بڑی پامالی اور اس کی سپورٹ امریکہ کی طرف سے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر پچھلے سال اکتوبر میں جوش پال جو کہ پولٹیکل اینڈ ملٹری بیورو افیشل تھے امریکہ کے انہوں نے بھی استیفہ دیا تھا اور پبلکلی بتایا تھا کہ اسرائیل کو اسلحہ دینے کے لیے امریکہ اپنے ہی قوانین کو توڑتا جا رہا ہے۔ ان کے بعد اپرل میں اب ایک اور سینئر سٹیٹ افیشل نیل شیلائن نے بھی استیفہ دے دیا ہے۔ شیلائن نے مختلف چینلز کو انٹرویو بھی دیئے ہیں اور کہا ہے کہ غزہ میں جس طرح نسل کشی ہو رہی ہے وہ اس میں حصے دار نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی چھوٹی سی ایک بیٹی ہے کل کو اس نے بڑے ہو کر اگر مجھ سے پوچھا کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو آپ نے آواز کیوں نہ اٹھائی تو میں کیا جواب دوں گی۔ یہ بات بہت اہم تھی لیکن ایک اور بات جو اس کے بعد انہوں نے کہی وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھی۔ وہ یہ کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور بھی بہت سے لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں وہ بھی احتجاجن استیفہ دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے سکتے کیونکہ امریکہ میں نوکری کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ ناممکن ہے اور امریکہ میں جوب ملنا بھی مشکل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی ہم وہ خیال ملازمین نے ان کی عمد بندائی تھی کہ اگر مجھے اسٹیفہ دینا ہے تو میں پبلکلی کھلے عام سب کو بتاؤں کہ میں نے اسٹیفہ کیوں دیا ہے اور یہ بھی بتاؤں کہ کتنے اور لوگ بھی ایسا ہی چاہ رہے ہیں لیکن ان کے لیے اسٹیفہ دینا ممکن نہیں۔ اب ساتھیو یہ تو ہم نہیں کہتے کہ امریکہ اور ویسٹ بلکل بدل گیا ہے لیکن پہلی بار ویسٹن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں، اسرائیل کے حمیتی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیلی پوائنٹ او ویو کے جواب میں ایک اور پوائنٹ او ویو جسے پہلے انٹی سیمیٹک کہہ کر دبا دیا جاتا تھا اب وہ سامنے آنے لگا ہے۔ اسی کا ثبوت یہ ہے کہ حالیہ گیلپ سروے میں پچپن فیصد 55% امریکنز نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ اس کے طریقہ کار کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ آسکار اوارڈ وینر ڈائریکٹر جوناثن گلیزر انہوں نے بھی اوارڈ تقریب میں غزہ سیز فائر کی بات کی تھی۔ اب اس وقت شروع میں تو ان کی بہت کئی رائٹرز نے پروڈیسرز نے مخالفت کی لیکن اب ان کے ساتھ ڈیڑھ سو ون فیفٹی پلس جیوش ہالی ووڈ پروفیشنلز کھڑے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اوپن لیٹر میں جوناثن کی تقریب کی حمایت کی ہے۔ نامور ڈائریکٹر پروڈیوسر رائٹر سٹیفن سپیلبرگ جنہوں نے انڈیانا جونز اور جریسک پارک جیسی شاندار فلمیں بنائی ہیں۔ وہ بھی ان کے ہم آواز ہوئے ہیں اور بہت محتاط اداز ہی میں صحیح لیکن غزہ کی بات کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا ساتھیوں کے مغرب میں اسرائیل کے کسی بھی ایکٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا ایک خوفناک عمل تھا۔ آپ کی نوکری، سوشل لائف اور ازادی سب چھن جاتا تھا۔ لیکن سات اکتوبر کے بعد سے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو موقع ملا ہے کہ اسرائیلی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کا آئرین کرٹن ہٹا کر وہ حقائق دیکھ سکے جنہیں اب تک ان سے چھپایا جا رہا ہے۔ انہیں پہلی بار پتا چل رہا ہے کہ اسرائیل دراصل فلسطین پر قابض ہے اور یہ قبضہ کس طرح کا ہے۔ پھر وہ اب یہ بھی کہنا شروع میں ہے کہ انٹی سیمنٹک بلکل ایک اور چیز ہے اور اسرائیلی پالیسیز کی مخالفت ایک مختلف چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے جیسے کہ کسی بھی ملکی پالیسیز کی مخالفت ہوتی ہے۔ پھر انہیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ان کے ٹیکسز کی کتنی بڑی رقم اسرائیلی لوبگ سے اسرائیل پہنچتی ہے اور امریکن سٹیزنز کو اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے۔ مائی کیورس فیلو سوسائٹیز ایسے ہی تبدیلی کی طرف جاتی ہیں۔ تبدیلی معاشروں کا لازمی حصہ ہے۔ کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ ایک اہم تبدیلی سعودی عرب اور امریکہ کی خفیہ میٹنگز میں بھی آ رہی ہے۔ ان میٹنگز میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے ہی والا ہے لیکن کچھ نام نہاد شرائط کے ساتھ اور کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ صدر جو بائٹن کی طرف سے امریکن سکیورٹی ایڈوائزر جیک سولوین ایک خفیہ ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس ڈیل کے مطابق سعودی عرب بطور عرب لیڈر اور امریکہ بطور والڈ لیڈر ایک ایسے معاہدے پر متفق ہوں گے ایگریمنٹ میں آئیں گے جس میں فلسطین کی آزادی کے لیے سٹیپس لیے جائیں گے۔ ایسے سٹیپس جو ٹریورس نہ ہو سکیں جو آگے ہی کو چلیں جو واپس پوائنٹ زیرو پر نہ چلے جائیں۔ ان سٹیپس پر ان مراحل پر اتفاق کے ساتھ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ امریکہ سعودی عرب کو اسویلین ایٹومک ٹکنالوجی بھی دے گا اور سیکیورٹی گارنٹی بھی دے گا کہ اس پر کوئی بیرونی طاقت حملہ نہیں کر سکے گی۔ غالباً بیرونی طاقت سے سعودی عرب کی اس وقت مراد ایران اور اسرائیل ہے۔ ظاہر ہے یہ معاہدے میں تو نہیں لکھا لیکن عرب کے جیو سٹیٹیجک ایشیوز کو دیکھیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا تو خیر اب یہ سٹیپس کیا ہوں گے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لیے جائیں گے اس ڈیل کے مطابق؟ اب سعودی بیگڈ الاربی اخوار کے ایک محتاط اندازے کے مطابق۔ اگر بہت اچھے طریقے سے یہ سب ہوا تو پہلے سٹیپ میں غزہ کی سیکیورٹی اور معاملات کو ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا جائے گا۔ اٹھارہ سے چوبیس ماہ میں یعنی ایک سال میں امریکہ اور باقی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا پروسس اپنی پارلیمنٹس میں مکمل کریں گے۔ فلسطینی علاقوں کو اسرائیلی فوج سے خالی کر دیا جائے گا یعنی ویسٹ بینک کو بھی۔ اس دوران فلسطینی شہری اور فلسطینی آتھارٹی مل کر غزہ کے نظام کو سنبھالنے کا سیٹ اپ بھی قائم کریں گے۔ لوگوں کا روزگار واپس لائیں گے جبکہ امریکہ اور یورپین ممالک اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اپنی پالیسیز کو تبدیل کریں۔ الاربی اخبار ہی کے مطابق آخری سیٹلمنٹ میں ویسٹ بینک کی غیر قانونی یہودی بستیوں کو بھی خالی کیا جانا چاہیے جن میں ایک ساتھ سے آٹھ لاکھ جیوش پیپل رہتے ہیں سیٹلمنٹ سے۔ ساتھیوں یہ ایک بہت ہی ہوپفل پر امید آرٹیکل ہے مضمون ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے موجودہ رویہ کو دیکھ کر اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ امریکی میڈیا ایکزیوس کے مطابق نیتن یاہو حکومت جنگ ختم کرنے کے موڑ ہی میں نہیں ہے۔ وہ ٹو سٹیٹ سولوشن یعنی دو ریاستی فارمولے جس میں فلسطین اور اسرائیل ساتھ ساتھ آزاد ممالک کی طرح رہیں گے خود مختار ممالک کی طرح اس کو مسترد کرتے ہیں۔ بلکہ وہ تو غزہ میں فلسطینی ایتھارٹی کو کوئی بھی رول تک دینے کے خلاف ہیں۔ وہ فلسطین کو ازادی دینا تو ایک طرف غزہ میں سیٹلمنٹس دوبارہ بنانے کے لیے ہومورک کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں۔ ساتھیوں ایسی گرم سٹویشن میں ایسے بترین ناؤمید حالات میں دیکھتے ہیں کہ عرب اور ورلڈ نیڈرز کیسے کمزور اور بے بس لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انسان کا ضمیر تاریخ کے کٹہرے میں ہے۔ ساتھیوں غزہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد دنیا میں بہت سے لوگوں کو پہلی بار اس تنازع کی فلسطین اسرائیل تنازع کی گہرائی کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے۔ ہم نے اس پر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی کچھ عرصہ پہلے، اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹری نہیں دیکھی تو آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے انڈس ویلی سیویلیزیشن کی کہانی کیا ہے اور یہاں دیکھئے ان کتابوں کی سمری جنہیں زندگی میں ایک بار آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔